اسلام علیکم ناظرین آج جو میں اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ انتہائی ایک خوشی کی خبر ہے اور ایک ایسی خبر ہے کہ جس کا کافی دیر سے جو بالخصوص پڑے لکھے نوجوان ہیں ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں مختلف سبجیکٹس میں ان کو انتظار تھا اور اس کے بارے میں نوٹفیکیشن بھی ایک پہلے جاری ہو چکا تھا تو ناظرین آج جو میں آپ کے ساتھ ایک خوشی کی خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں اور ایک اشتہار جو ہے مطلب ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اور اس کے نوٹفیکیشن آپ کو بروقت اور ہر وقت موصول ہوتے رہیں تو ناظرین آج لیکچرز کی جو جوبز ہیں مختلف سبجیکٹس کے لیے ان کا اشتہار آ چکا ہے اور اشتہار میں جو لیکچرز کی ڈیٹیل ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پورا اشتہار جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو انڈ تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب پبلک سرس کمیشن کی ویب سائٹ پہ بھی یہ اشتہار موجود ہے اور اس کے علاوہ ایکسپریس اور دینیشن اخبار میں بھی یہ اشتہار آیا ہے اور یہ اشتہار جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوبیس دو سو بیس اس کا نمبر ہے تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیکچرز فی میل کی جو سیٹس ہیں بی پی ایس سیونٹین سکل کے لیے ریگولر بیسس پہ لیکچرز کی برتی ہونے جا رہی ہے اور اس میں یہ ڈیٹیل بھی دی گئی ہے اشتہار میں آپ دیکھ رہے ہیں پوری سیٹس کی اور اس میں جو منیمم کولیفیکیشن ہے اور ایکسپریئنس ہے منیمم کولیفیکیشن جو ہے ناظرین وہ ماسٹر ڈگری سیکنڈ ڈیویجن ہونی چاہیے لیکن جو ایم ای انگلیش والے سٹوڈینٹس ہیں وہ تھرڈ ڈیویجن بھی اپلائی کر سکتے ہیں ناظرین تو اس کے علاوہ ایج لیمٹ جو ہے اس میں وہ بھی بتائی گئی ہے فی میل کی ایج لیمٹ ہے اکیس سے لے کر اٹھائیس سال تک اور پلس ایٹ یئر جنرل ایج ریلکسیشن ہے اپل ایج لیمٹ کے حوالے سے تو مطلب ہے کہ جن کے انڈیٹس نے فریش ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے اور ان کی جاب وغیرہ نہیں ہے گورنمنٹ کی تو وہ فی میل جو ہیں وہ چھتیس سال تک جو اپلائی کر سکتی ہیں اور ناظرین اب دیکھ رہے ہیں کہ جو میل ہیں ان کی ایج ریلکسیشن ہے اکیس سے اٹھائیس سال پلس فائیو یئرز ایج ریلکسیشن ہے اپل ایج لیمٹ کے حوالے سے مطلب ہے کہ تینتیس سال کے عمر میں ایسے ایک انڈیٹ جو انہوں نے مطلب ہے نیا نیا ماسٹر ڈگری کیا ہے اور تینتیس سال ان کے عمر ہے تو وہ پھر اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تینتیس سال والے لیکن جو گورنمنٹ جوب آلڈرز ہیں وہ ان کی ایج ریلکسیشن مختلف ہے وہ تقریباً اس وقت سے کاؤنٹ ہوگی جب سے وہ برتی ہوئے ہیں اس وقت جتنی ان کی ایج تھی وہ وہاں پہ باؤنڈ ہو کر رہے جائے گی کوئی پچیس سال میں برتی ہوئے تو اس کی پچیس سال ہی وہاں سے باؤنڈ ہوگی اور اسی طرح ان کا ایک سسٹم الگ ہے گورنمنٹ جوب آلڈر کے لیے تو اور آسانی ہے اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈو میسیل پنجاب کو ہونا چاہیے اور اس میں کسی جگہ بھی پنجاب میں تینات کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو سلیبس ہے جو امپٹنٹ چیز ہے سلیبس لیکچرشپ کی تیاری کے لیے ایم سی کیز ٹائپ کیسٹنز ہوں گے ہنڈڈ ماس کا پیپر ہوگا اور کولیفیکیشن ریلیٹڈ سبجیکٹس کے مطلب ہے کہ اب دیکھیں کہ جس نے ماسٹر ڈگری جس سبجیکٹ میں کی ہوئے اس سبجیکٹ میں سے ایٹی پرسنٹ کے ایم سی کیوز آئیں گے اور ٹوینٹی پرسنٹ جو ہے وہ جرنل نالج ہوگا اس میں سے ایم سی کیوز آئیں گے اور جو جرنل نالج ہے ناظرین اس میں اسلامیات بھی آ سکتی ہے کرنٹ افیرز بھی آ سکتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل افیرز بھی آ سکتے ہیں اس میں کوئی سینس کے قویسٹنز بھی آ سکتے ہیں پاک سٹیڈیز کے بھی آ سکتے ہیں اردو کے بھی آ سکتے ہیں اور میتھ کے کمپیٹر کے بھی آ سکتے ہیں تو یہ 20 مارکس کا جو ہے یہ جرنل نالج کا پورشن ہوگا اور 80% ریلیمنٹ سبجیکٹ جو ہوگا جس کسی کا اس میں سے جائیں وہ questions آئیں گے